نمشکر دوستو میرا نام ہے درپن اور آپ دیکھ رہے ہیں ابن ٹونٹی فور نیوز اور دوستو آپ کو بتا دیں کہ کل جو ہے پورے ہریانہ میں یعنی پردیش بھر کے اندر جو ہے کسان انہی تین ادھیہ دیشوں کو لے کر جو ہے پورے ہریانہ کو جو سیل کرنے کے لیے بند کا اعلان کر دیا ہے اور اب جو ہے اس کے اوپر جو ہے پرشاسن کی پوری تیکھی نظر ہے جس کو لے کر جو گنگا رام پونیا جو ایس پی کرنال ہیں اور وہ جو ہے اپنی یہاں پر پرتکریہ دینا چاہتے ہیں کہ ان سے بھی بات کرنے کا پیاس کریں گے کیونکہ یہاں پر جو ہے جیسے تین ادھہ دیش آئے تھے اور کافی سمیں سے جو ہے اس کے اوپر کئی اندولن ہوئے ہیں سڑکے بھی جام ہوئے ہیں جیٹی روڈ تک جو ہے وہاں پر بہت بڑے بڑے اندولن بھی ہوئے ہیں اور جو سرکار کے بیچ اور کسانوں کے بیچ جو ہے تیکھی جو ہے یہاں پر ایک نوگ جوگ دیکھنے کو ملی ہے لیکن اب جو ہے کل پھر سے جو ہے یہاں پر سبی کسان جو ہے پردیش برمین بند کا اعلان کیا ہے اور ایک طریقے سے کہ جو ہے کسانوں دوارہ جو ہے اسے یہاں پر سیل ہی کیا جا سکتا ہے کیونکہ ہریانہ کے اندر پورے پردیش میں جو ہے اب کل جو ہے کا بڑا اندولن دیکھنے کو مل سکتا ہے اور سڑکے جو ہے جو ہے جام کرنے کے لیے یہاں پر کسانوں نے بتا دیا ہے تو فیلحال جو ہے گنگرام پونیاں ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ آخر ان کا اس بارے میں کیا کہنا ہے کس طریقے کی ان کی تیاریاں ہیں اور آگے جو ہے وہ کس طریقے سے اسے ہینڈل کریں گ مل سکتا ہے مجھے دوارہ دوارہ موسیقی 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 ہیں مگر وہ ہریانہ پنزاب اور کہیں ایسا کے اندر نہیں کرنے دیں گے یہ ہماری آر پار کی لڑائی ہے اور یہ ہم کریں گے اور واپس کروا کے رہیں گے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے ہمارا دو یا نو گھوڑا گراؤنڈ کے اندر بارہ تاریخ ہو ایسا اوری نو تاریخ ہو بارہ سیکٹر میں ہم یہاں ایک پنچیت کر رہے ہیں مہا کرنال مہا سبہ ہماری ہے جو آل کچھ جوپی سے بھی لوگ بہت زیادہ میرے ساتھ یہاں آئیں گے اور ہریانہ کا کونے کونے سے یہاں پہنچ رہے ہیں اور وہ یہاں کریں گے ہم بڑے پیار سے ہی کریں گے پرشاشن سے ملنے آئے ہیں بڑے اچھے ہیں ڈی ایسی صاحب جو ہے بہت بڑی آدمی ہے اسپی صاحب بہت بڑی آدمی ہے اور پبلک کے بیچ میں رہتے ہیں اور پبلک ہی سنتے ہیں پچھلی بردے سے آپ ہائیوے پہ نہیں ایسا ہے جو جا رہے ہیں ہم نہیں جا رہے ہیں دیکھو وہ وہ جا رہا ہے کو جا رہا ہے تو ہمارا جو سٹرہ 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 نے ہم نے جو بات کر رکھی ہے تو ہم تو شڑکے جام کریں گے کوئی جا رہا ہے تو اپنی مرجی سسٹم سے کو جا رہا جائے ہاں ایمبلنس کے لیے ہم وعدہ کرتے ہیں سب ہی سن روڈ کر رہے ہیں کہ جہاں بھی آل اینڈیا کے اندر کہیں بھی اگر کوئی ایمبلنس ہے بجورگ ہے بمار ہے کوئی ہے تو اس کو پیار سے درستہ دیا جائے گا ایسا کچھ بھی نہیں ہے کوئی وہ ایسے بھی اہلا چاہر آدمی ہے تو اسے ان روڈ کیا جائے گا بڑے پیار سے ہم نکلوائیں گے اور یہ بنتی سب ہی سے کرنا چاہتے ہیں اور شانتی پورک جو دن جو گروہ نے دیا ہے ہمارے کو بارہ بجے چار بجے تک لے کے وہ سب ہی جو یا کوئی بھی پہنچے ان کو ہم گیاپن دیں آج کسے ملنے ہی آج ہم ایس پی ساب سے ملنے ہی آئے ہیں اور انہوں نے دھو میٹر بات کرنے کے لیے آیا تھے ایک اور بھی بات کرنے آیا تھے کہ بھئی جب ابھی ہم کہیں گئے بھی نہیں ہیں اور ہمارا پاہ سات آدمیوں کا اس کے اندر چلان ہے ابھی سمنگ آئی ہے ہماری یہ میرے پاس ہے میں آپ کے مادم سے کاغی دکھانا چاہ رہا ہوں یہ دیکھو یہ ہے یہ آپ کے مادم سے میں دکھانا چاہ رہا ہوں کہ ابھی ہم نے کبھی کچھ کیا بھی نہیں ہے کہ سبھر سگھنٹھوں ہمارے پیار سے بات کر رہے ہیں اور سات آدمیوں کا چلان ہے جس کے اندر ایس پی صاحب کا بھی ہے پتہ نہیں کون ہے ایسا وہ دیوی سنگھ ہے جس نے دیوی دت دیوی دت رام نیواز گوبتہ تو ہم ان سے یہ مرود کرنا چاہتے ہیں بھی آپ کا کیا کسور کیا ہے یہ سگھنٹھوں نے جو آپ نے ہم نے سمننگ دے دیا آج ہماری تاریخ ہے یہاں اسی کے سبند میں ہم ایس بی صاحب کو ملنے آئے ہیں سردار گرمک زنگھ اندھا تھا بھارتیا کسان جنگ کا راشتی آدھیکشن تو یہاں پر جو ہے انہوں نے فیلحال جو ہے آپ نے دیکھا کہ کل جو ہے یہاں پر اندولن کرنے کے لیے کسان جو ہیں سڑکوں پر آئیں گے لیکن فیلحال انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ جو یہاں پر جو ایمبولنس ہے یا آوہ جاوی کے لیے کسی طرح کی کوئی امرجنسی کے لیے کوئی ویکل ہوگی اسے جانے دیا جائے گا اور یہی تین ادھیہ دہشوں کو لے کر جو کہ سان آج بھی اپنی لڑائی لڑ رہے ہیں لیکن فیلحال جو ہے سرکار کی طرف سے کسی طرح کے کوئی بھی اشواسن نہیں ملا ہے تو بارہ سیکٹر سے آپ کو لائف تصویریں دکھا رہے ہیں اور پھر سے آپ سے جڑیں گے تب تک کے لیے جائیں دکھا رہے ہیں